امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پیک امیر سادہ تین کو پیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کرتی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہ موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہ موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس سام کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا ہوں تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہا پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے ماننے کا موقع یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ماننے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے یہی ہے اور ریاست کے حق میں بھی یہی بہتر ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس صاحب کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے امیر سادہ تین زندہ نہیں بچنا چاہیے ہمیں ہر صورت اسے ختم کرنا ہے اگر میں محل میں موجود ہوتا تمہاں پری خاتون اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کر دی اب اس ساپ کا سر کاٹ کر اس کی سانس بند کرنے کا وقت آ گیا ہے یعنی امیر سادہ تین کو پھیک امیر سادہ تین کو پھیک ارثورل مجھے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا مجھے مجھے یہ بات مسلسل پریشان کر رہی ہے مجھے